اسلام علیکم ویورز میں ہوں فضا اور یہ ہے کھانا پکانا ان بلوگز یوٹیوب چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں ویجیٹیبل کٹلٹ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں میری ریسپی بھی آج ٹرائے کر کے دیکھیں آپ بہت مزے کے بنیں گے تو چل کے بتاتی ہوں میں آپ کو آلو لیے ہیں میں نے ہاف کے جی بوائل کیے ہوئے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے آلو اگر آپ بوائل کرتے ساتھ ہی میش کریں گے تو بہت زیادہ اچھے میش ہوں گے بجائے اس کے کہ آپ تھندے کر کے میش کریں چوپ کی ہوئی پیاز ڈال رہی ہوں اس میں میں ایک میڈیم سائز پیاز لیتی میں نے ایک میڈیم سائز میں نے شملہ میچ لیتی وہ بھی بہت باریک کٹی ہوئی ڈالنی ہے اس میں اور اس کے ساتھ میں اس میں تھوڑی اسی گاجر بھی ڈالوں گی گاجر کو میں نے کیا کیا تھا بہت ہلکا سا بوائل کیا تھا پانی اور گاجر کو ڈال دیا جیسے ہی ایک بوائل آیا اور اس کو نکال لیا اور اس کو میں نے اپنے آلووں میں شامل کیا ہے کیونکہ گاجر تھوڑی سخت ہوتی ہے اگر تھوڑی سی بوائل کر لی جائے تو صحیح رہتا ہے نمک ہسبسائیکہ اور لال کوٹی ہوئی میچ آدھا چھوٹا چمچ رسم میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ میں کروں گی اس میں دھنیا پاودر ون ٹی سپون میں اس میں دھنیا پاودر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں گرم حسالہ پاودر ڈال رہی ہوں اور ایک چھوٹا چمچ زیرہ اور زیرے کو میں نے بھونا ہوا زیرہ ڈالا ہے اس کو بھی عرص کیا کرنا ہے ایک چمچ خالی پین میں زیرہ ڈال کے تین سے چار منٹ بھول لینا ہے جیسے خوشبو آنے لگے آپ کا جو زیرہ ہے وہ اچھے زیرہ بھون گیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا چمچ کسوری میتھی ڈال رہی ہوں میں اس میں اور سبز مرچ پاری کٹی ہوئی وہ اس میں ڈال رہی ہوں آدھا انڈہ اس میں ڈالنا ہے اس کوانٹیٹی کے حساب سے آپ آدھا انڈہ ڈالیے گا اگر زیادہ انڈہ ڈالا تو مکسٹر جو ہے وہ بہت ہی نرم ہو جائے گا جو کباب ہیں وہ اچھے سے نہیں بنیں گے اور ایک اور ٹپ ہے کہ اگر انڈہ زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو تھوڑے سے بریڈ کرمز اس میں ایڈ کر لیں تو آپ کے جو کباب ہیں وہ شیپ میں آ جائیں گے اچھے بنیں گے اب میں اس کو شیپ دوں گی آپ جس طرح کی چاہیں شیپ دے سکتے ہیں میں نے اسے گول شیپ دی ہے اور اسی طرح میں باقی سارے تیار کر لوں گی یہ دیکھئے ورس اب اس کو کرنا ہے فرائے اس کو فرائے کرنے کے لئے آئل جو ہے وہ بہت تھوڑا سا چاہیے تھوڑا سا آئل اسے اچھے سے گرم کرنے کے بعد کباب ڈالنے ہیں اس میں نہیں تو جو کباب ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اگر تھنڈے گی میں کباب ڈالیں گے تو کباب ٹوٹ جائیں گے تو اسے اچھے سے گرم ہوئے ہوئے آئل میں اسے شیلو فرائے کرنا ہے اور میرے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں چلیے میں نے نکالتی ہوں یہ دیکھئے ورس بڑی ہی اسان سے بہت ہی مزے کہ ہمارے ویجٹیول کٹلٹس تیار ہیں اس میں شملہ مرچ کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتانا مت بھولئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی شکریہ